حسنے در کملی والے دا حسنے یوسف آ پہ کہنے نا اور کہن والا پہ آ کہن دے تن مہینے اوے خلیقتی راجی یارووے کھی یوسفی کنانی پر جنہ نبی او محمدی تقیع او ترج دوی جہانی لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ آنفُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ لوگو آیا تو آڑی وچوئیے پر تو آڑی جیہ نہیں آیا آیا تو آڑی وچوئیے کیونکہ بظاہر حضور وچوئیے وادی مکہ بچائیں آپ نے والدنا نا جنابِ عبداللہ اممہ نا نا عمہ حضرتِ آمنہ پاک دادے نا عبد المطلب آئے تو آڑی وچوئیے پر تو آڑی جیہ حضور آپ فرمانے آپ نے کہ نبی پاک ایک ورسہ آبان جمع کیتا تو آپ فرمانے او مہت سو اپنا ملاد سنائیں آجاز ہی پڑھنے لوگا نجیب ملاد کت ہوئے حضور آپ اپنا ملاد پڑھا حدیث شریفیں میں ترجمہ سوا پہ سنائیں نا تے صحابہ نیڑے ہوئیں نبی پاک آکھا بے اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کیتا تے آدم نی اولاد چو اللہ پاک عرب و عجم پیدا کیتے ہیں پھر عجمہ وچو اللہ نے عربہ فضیلت دیتی عربہ وچو اللہ نے بنو قریش فضیلت دیتی بنو قریش وچو اللہ نے بنو حاشمہ فضیلت دیتی یعنی آدم نی اولاد وچڑا سب تو وڈا فضیلت اللہ قبیلہ اس قبیلے وچھ اللہ نے میں محمد مبعوث فرمایا آیا تو عڈے وچو یہ پر تو عڈے جیا آلہ جماعت بہترین قبیلہ وڈے سبت نصف والا دنیا لے ہو کملی والا تو عڈے واسطے حریص بان کے آیا مومنہ واسطے رعوف اور رحیم بان کے آیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ میں مبارک بات بھی پیش کر سا اللہ تعالیٰ تو عڈی محفلہ قبول فرمائے جتنے علماء سنگی آئے ہو اتنی دیر بیٹھے ہو اگر میری وجہ تو کسے حضور نے نادخانہ ٹیم بھی نہ ملے ہوئے تو میں اسنی معذرت بھی چاہ سا اور اپنے پپو بھائیاں مبارک بات پیش کر سا اللہ میرے اس بھراؤنی منت قبول کرے حضور نے میلادنا صدقہ اللہ عسام بھی اسنے بچہ بھی اللہ عمر وچ رزق وچ مال و جان وچ خیر و برکتہ نازل فرمائے آپ اگر میری گزارش محبتنا لبیٹھے ہو ایک نصیت یاد رکھے ہو حضور نے غلام ہو جس گلی محلے وچ جاؤ اپنا کردار اپنی پہچان انج بنا گئن ہو کہ کوئی بندہ اے ناکھے یہ رہا حضورنا غلام تخوانہ پر کم اسنے تک ہو تانجے توڑیاں لوگ نشانیاں پیش کرن دن کے واہ حضورنا آشکے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص اعترام کرے زندہ رہو کہ ہر شخص اعترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين کھڑے ہو جائیں سرکار کی بارگاہ میں ایک مصرہ درود مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا آسیوں تھاملو دامانے مصطفیٰ دامانے مصطفیٰ آسیوں تھاملو دامانے مصطفیٰ مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو قبول اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سید الانبیاء والمرسلین باری تعالی ہم تیرے آجز بندے تیری بہرگاہ میں دعا کرتے اللہ قریب سے دور سے جتنے لوگ آئے ہیں اول تا آخر جس کسی نے زبانی مالی جانی کولی فیلی اور خصوصا جو خواتین اتنی دیر تک یہ میری ماں بہنیں بچیاں تیرے نبی کے میلاد میں محفل نات میں جس کسی نے جتنا حصہ لیا بیٹھا خلوص کا مظہرہ کہ یا اللہ سب کے خلوص کو قبول فرما لے اللہ پاک اس کا ثواب حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا یہ سلام قبول فرمائیے گا وقت قریب آئے کہ غلام آپ کے در اقتص پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کریں اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی مکہ معظمہ کی حاضری نصیف فرما اے اللہ میرے بھائی اس پپو بھائی نے جس عقیدت محبت خلوص کے طور پر اپنے بھائیوں سے مل کر بزرگوں سے مل کر دوستوں کے تعاون سے اس خوبصورت محفل کا اعتمام کیا اللہ میرے اس بھائی کے مال و جان میں رزق میں خیر و برکت نصیف فرما ہم جتنے لوگ بھی آذر ہیں اللہ ہم سے پہلے ہماری مائی باپ نانا نانی دادا دادی کے خاندان میں جو لوگ وسال پا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما ہم جو زندہ ہیں ہمیں ہدایت نصیف فرما جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے دے جن مرہومین کے لیے یہ دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرما جن بیماروں کے لیے کہا گیا اللہ انہیں شفاہ دے دے اگر کوئی بیمار گناہوں کی وجہ سے تیری گرفت میں آگیا ہے تو اللہ معاف کر دے اگر کوئی بیمار امتحان میں ہے تو اللہ کمیابی نصیف فرما مالک الملک ہم تیرے آجز بندے التجاہ کر رہے ہیں اللہ جتنے لوگ بھی دل میں نیک تمنایں مرادیں ارزویں لے کر آئے ہیں حضور کی محفل ملات کا صدقہ اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما جو خواتین اتنی دیر تک محفل میں موجود رہی ہیں اللہ ان سب کے دل کی نیک حاجتوں کو پورا فرما اللہ بیماروں کو صحت دے دے کرزداروں کا کرزدور فرما دے بے رزقوں کو رزق دے دے بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا جس کا دنیا میں کبھی آسرہ نہیں اے اللہ سب سے بڑا تو آسرہ غیب سے اس کی مدد فرما عالم اسلام کی مسلمانوں کی ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما جب تک زندہ رہیں رسول اللہ کی غلامی میں زندہ رکھ موت آئے تو زبانوں پہ جاری ہو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈیاں محرام والے آسائیاں رب غریب بن حبازہ اپنے فضل کرم تھی کھولیں رحمت دا دروازہ آمین سم آمین ان کی محبت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں حافظ شریف صاحب کے لئے ان کو بھی ان کی والدہ کو بھی اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائے یہ میں سمجھتا ہوں درویش آدمی ایس نے کہہ دیا ہے ہو سکتا ہے آج کی محفل میں اس کی زبان کا یہ جملہ قبول ہو اور حافظ صاحب کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی غیب سے اسباب پیدا فرما دے اور انشاءاللہ تعالیٰ تڑپ ہے تو فرمائے گا اللہ سب کو ان کے صدقے اپنے محبوب بندوں کے صدقے اللہ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب وصل اللہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اس پروگرام کی سیڈی آپ کو چاہیے تو کل یہ منو سلوہ بیکری ڈوکھبا سے آپ کو مل جائے گی مل جائے گی اللہ سب کو مل جائے گی اللہ سب کھاریتہ ہے